اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے حسان دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں بلاغر بریکٹس لازٹ ٹائم ہم نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی بلو ہوسٹ ایفلییٹ مارکیٹنگ کے اب آؤٹ کے کس طرح سے بلو ہوسٹ پر ایکاونٹ کریئٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ایفلیٹ مارکیٹنگ کی جاتی ہے بلو ہوسٹ کے ذریعے تو اس میں بہت سارے لوگوں کو کچھ پریشانی آ رہی تھی وہ ایشو یہ تھا کہ بلو ہوسٹ کا ٹیکس فارم کس طرح سے فل کیا جائے اب وہ ٹیکس فارم کس طرح سے فل کیا جائے اور کون سا ٹیکس فارم چوز کرنا ہے تو آج کے ہم ویڈیو میں یہی چیز ڈسکس کریں گے اور اسی پرابلم کو سول کریں گے کہ کس طرح سے ہم نے ٹیکس فارم چوز کرنا ہے اور کون سا ٹیکس فارم فل کرنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم آ چکے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کے اندر تو سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے اپنا بلو ہوسٹ کے اکاؤنٹ پہ جانا ہے اور اپنا اکاؤنٹ لاؤگ ان کر لینا ہے لاؤگ ان کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے انٹر فیس آپ کے سامنے نظر آئے گا اس کے بعد آپ نے سمپل کلک کر دینا ہے سیٹنگز کے اوپر سیٹنگز پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپشن نظر آ رہا ہوگا ٹیکس فارم کے اوپر سمپل آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کچھ اس طرح سے آپ کو نوٹس نظر آ رہا ہوگا تو آپ نے سمپل یہاں پہ کلک کر دینا ہے نو پہ اوکے اور اس کے بعد یہاں پہ یہی فارم سیلیکٹ کرنا ہے جو سیلیکٹ ہے و8 بن اوکے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نیم لکھنا ہے سمپل اپنا نیم لکھنا ہے جو بھی آپ کا اوریجنل نیم ہے سی اے ایسی کے اوپر یہاں پہ کنٹری لکھنا ہے سیٹیزن پاکستان اوکے اس کے بعد یہاں پہ اپنے ایڈرس دینا ہے آپ نے بلکل کمپلیٹ لی جس طرح سے انہوں نے دیا ہوا ہے اوکے اس طرح سے مطلب ایک بلکل پر فارمیٹ کے اندر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے سیٹی یا ٹاؤن کا نیم لکھنا ہے تو میں اس کے بعد دوبارہ سے ہی یہاں پہ اپنا کنٹری اوکے اور اس کے بعد یہاں پہ اپنا میل ایڈرس مطلب اپنے گھر کا ایڈرس دینا ہے اپنے اگین یہاں پہ وہ کرنا ہے اپنے سیٹی پروونس کا نام دینا ہے ٹھیک اور یہاں پہ دوبارہ سے کیا کرنا ہے اپنے کنٹری کا نام دینا ہے اوکے اوکے کنٹری کا نام دینے کے بعد سیمپل آپ نے اس فیل کو چھوڑ دینا ہے اس ایٹیز لیوٹ بلینک اس کو بھی چھوڑ دینا ہے اور یہاں پہ اپنی ڈیٹ آف ورث اوریجنل ٹائپ کر دینا ہے اسی فارمیٹ کے اندر منتھ ڈے اور ہیئر اس کے بعد اس پورے سیکشن کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد سیمپلی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یا سی ایگری اور یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے اوکے صرف نیم لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ جو بھی آپ کا اوریجنل نیم ہے جس جو آپ کے اسی نیسی کے اوپر نیم ہے اوکے اور اس کے بعد ان دونوں فیلڈز کو چھوڑ دینا ہے اگر یہاں پہ یہ فیلڈ ریکوائیڈ ہو تو یہاں پہ آپ نے ڈیٹ ڈال دینی ہے جس ڈیٹ کو آپ فیل کر رہے ہیں فارم اور سیمپل آپ نے سب میٹ ٹیکس کر دینا ہے ٹیکس فارم دو دن کے اندر آپ کو کیا ہوگا اپلیکیشن کی ریپلائی آجائے گا آپ کے ای میل کے اوپر کہ آپ کا ٹیکس فارم جو ہے وہ اپروو ہو چکا اس کے بعد اپنا ویڈراؤ لے سکتے ہیں that's it i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو kindly ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اسی طرح سے اور نئی نئی امیزنگ چیزیں آپ کے لیے لے کے آتا رہوں اور آپ اسی طرح سے سیکھتے رہے اور کماتے رہے تو happy learning انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ